السلام علیکم زائی کا ٹی وی ایزی ریسپیز میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ڈیلیشز پنجابی راجمہ پنجابی راجمہ بنانے کی ریسپی بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبردست ہے تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنی ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پیل کے آئیکن کو پریس کریں ہمارے چینل کی نیو اپ ڈیٹس کے لیے کام شروع کرتے ہیں یہ ہے راجمہ جسے کڈنی بینز بھی کہتے ہیں اسے میں نے دھو لیا ہے بہت اچھے طریقے سے اور اسے میں بھگو دوں گی بہت سارے پانی میں اور اسے میں اوور نائٹ بھگو کے رکھوں گی تاکہ یہ خوب اچھے سے بھول جائیں اور یہ سائز میں کافی بڑے ہو جائیں گے صبح تک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کا پانی گرا دیا ہے اور یہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ اچھے خاصے پھول گئے ہیں اور یہ اس کا چھلکا بھی اچھا نرم ہو گیا ہے اور یہ پانی سارا اس کا میں نے گرا دیا ہے اس میں میں نے بیکنگ سوڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا اسے میں نے پوری رات بھگو کے رکھا تھا اور اب میں نے اسے دھو لیا ہے اب میں اسے ایک برتن میں ڈال کے پانی ڈال کے اسے میں اُبال لوں گی اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالنا اسے صرف گلا لینا ہے اچھا باقی چیزیں یہ ہیں مسالے ہیں لال پیسی ہوئی مرچ ہے نمک ہے ہلدی ہے کشمیری لال مرچ ہے دھنیا پاورڈر ہے اور گرم مسالہ ایک ایک چائے کا چمچ ہے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں ہرہ دھنیا گرم مسال ہرہ دھنیا ہے ٹماتر پیاز ہری مرچ اور جو ہے یہ ہمارے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ پیاز جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ دو عدد لی ہیں میں نے اور اس کو باریک سلائس کر لیا ہے پیاز کو آئل میں ڈال کے میں نے براؤن کر لیا ہے بلکل گولڈن براؤن اسے ہم نے زیادہ کالا نہیں کرنا ہے اسے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے اتنا اور اسے میں آئل میں سے نکال لوں گے پیاز ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اسی آئل میں ہم ڈال دیں گے اپنے کچھ مسالے زیرا آئل گرم ہے زیرا جو ہے پکنا شروع ہو گیا فوراں ہی اسی آئل میں ہم نے زیرا ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اور اسے بھی ہم اچھا سا اس میں بھون لیں گے پنجابی راجمہ بنانے کی ریسپی ایزی ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے یہ جتنے بھی سوکھے مسالے تھے وہ میں نے آئل میں ڈال دیا ہیں اور کشمیری لال مرچ میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ اس کا کلر بہت اچھا ریڈ آئے گا مسالے کا تو ہم کیا کریں گے پانی ڈالے بینا ادرک لہسن کے ساتھ مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کے کچھے پنجی ختم ہو جائے ٹیماتر کو میں نے چھیل کے بلینڈر میں پیسٹ لیا تھا بہت باریک اس کی پیوری بن گئی وہ بھی اس میں میں نے ڈال دی اور اب ہم ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے سارا مسالہ اچھا سا بھون جائے گا ہمارا آپ یہ دیکھ لیں آئل الگ ہو جائے گا یہ جو راجمہ تھا یعنی کہ لوبیا اسے میں نے گلا لیا اور یہ بہت اچھی طرح سے مسالہ میرا بھون کے تیار ہو گیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا یہ بوائل کیا ہوا راجمہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ڈال دیا میں نے اور جو میں نے براؤن پیاس کی تھی اسے بھی پیس لیا تھا اور اسے بھی اس میں ڈال کے مکس کر لیا دم پہ رکھ دیا اور یہ میں نے اس میں بہت سارا ہرہ دھنیا کٹ کے ڈال دیا ہے خوشبو کے لیے ہری مرچیں باریک کٹ کے ڈال دی ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ایزی ریسیپی جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے صرف راجمہ کو گلانا ہوتا ہے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا پھر پہتالیس منٹ میں گل جاتا ہے اگر آپ ککر میں بنانا چاہتے ہیں تو ککر میں بہت جلدی گل جائے گا راجمہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک ہے بن کے تیار ہے ایزی ریسیپی ہے آپ اسے نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنے گا ایزی ریسیپی ہے اور آپ کو اگر میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس سے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملتی ہوں اپنی اگلی نئی ایزی ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ